یہ گاڑی ہے بھائی میرے پیچھے کھڑی ہے گاڑی کا جو فرنٹ سے لک ہے آپ لوگ پہلے اس کا لک دیکھ لیں جی جو اس کی لائٹس ہیں گاڑی کی وہ ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی جو ہے وہ بھی آپ لوگ بھائی آپ لوگ انجر روم دیکھ لیں جی کوپے وغیرہ سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھیں کوپے وغیرہ گاڑی کے بالکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو اس گاڑی کی ٹکلی کی تو ٹکلی یہاں پر لگی ہوئی ہے چیسز نمبر بلکل صاف اترا ہے دونوں کوپے آپ گاڑی کے دیکھ لیں گاڑی کی جو اور میں ابھی گاڑی دوستو یہ چلا کے لے کے آئے ہوں سامنے گھر پہ کھڑی تھی گاڑی تو اے سی بھی اس کا میں نے چیک کیا اے سی بھی گاڑی کا آن ہے بھائی اور بیک سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بے گائی تو بھائی آج ہم جا رہے ہیں ایک صدوقی آلٹو کو چیک کرنے کے لیے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں پنجاب سے تو انہوں نے کہا کہ ناظر بھائی ایک گاڑی ہے اس کو جا کے چیک کریں اور ہمیں بتائیں گاڑی کو چیک کر کے گاڑی کیسی ہے تو دوستو میں بس ابھی ڈیفینس پہنچنے والا ہوں کیونکہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس ٹم مجھے انٹرو بنانا یاد نہیں رہا تو میں نے کہا راستے میں کئی بنائیں گے تو اب پہنچنے والے ہیں تو انشاءاللہ چل کے اس آلٹو کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ گاڑی کیسی ہے لینے جیسی ہے یا نہیں ہے ویڈیو کے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کر کے جانا بھائی اور آپ کو پتہ چل سکے گا ہم گاڑی کس طرح چیک کرتے ہیں تو دوستو ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی ساتھ لائک کا ایک بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیجئے گا بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے اس آلٹو کے پاس یہ گاڑی ہے بھائی میرے پیچھے کھڑی ہے دو ہزار ساتھ کا موڈل ہے مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا جس بھائی نے ہمیں گاڑی چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے میں ان کے لیے خاص کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو لے رہے ہیں وہ گاڑی کیسی ہے دوستو گاڑی کا جو فرنٹ سے لک ہے آپ لوگ پہلے اس کا لک دیکھ لیں جو اس کی لائٹس ہیں گاڑی کی وہ ٹھیک ہیں گریل گاڑی کی جو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر پلیڈ اس گاڑی میں جنول لگی ہوئی ہیں آپ لوگ یہ گاڑی کی جو نمبر پلیڈ ہے وہ بھی دیکھ لیں اور دوستو سائٹس سے جو ہے گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائر وغیرہ دیکھ لیں ٹائر ابھی ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے ٹائر ابھی چلیں گے گاڑی کے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ یہ دیکھیں گاڑی کے نا دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی جو ہے پوری شاور نہیں ہے ٹھیک ہے بیک کی آپ لوگ اس کی لائٹ بھی دیکھ لیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے نمبر پلیڈ گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اور دوستو اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو ایک چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں اس کے پلر بغیرہ یہ پلر دیکھ رہے ہیں بھائی پلر اس کے بلکل جنون ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلر پر شاور واور نہیں مارا ہوا یہ دیکھیں یہ اس کی ڈکی دیکھ لیں آپ لوگ یہ ابھی تک جنون ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بلکل جنون ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہلکا سا یہ ڈنٹ ہے یہ مولی سائک یہاں ہے بس اور یہ چھت وغیرہ دیکھ لیں اس کا چھت بھی جنون ہے باقی یہ جو پلر ہیں دوستو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بھائی ٹھیک ہے میں اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے تو سب سے پہلے میں آپ کو دروازے دکھاتا ہوں بھائی دروازوں کی جو سیلیں ہیں آپ لوگ چیک کریں دیکھیں بلکل سیلیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی دو ہزار سات کی گاڑی ہے مگر سیلیں بلے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سیٹیں وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں دروازے دیکھ لیں دروازے جو گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ وغیرہ بھی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو میٹر بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے جی اور میں ابھی گاڑی دوستو یہ چلا کے لے کر آئے ہوں سامنے گھر پہ کھڑی تھی گاڑی تو ایسی بیس کا میں نے چیک کیا ایسی بی گاڑی کا آن ہے بھائی اور بیک سے بھی اس کو دیکھ لیں آپ لوگ بیک کی جو دروازوں کی سیلیں ہیں آپ لوگ یہ بھی چیک کریں جی اور دوستو باقی آپ نے اندر سے گاڑی دیکھ لی ڈکی بھی دکھاتا ہوں انجل روم بھی آپ کو گاڑی کا میں دکھا دیتا ہوں پرائز بھی بتاؤں گا کہ اس کی گاڑی کی ڈیل کتنے میں ہو رہی ہے اور دوستو اگر ہم بعد کا اس گاڑی کے ڈکی وغیرہ کی تو آپ لوگ اس کی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے کہ دوستو ڈکی وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی دو ہزار سات کا موڈل ہے اس کے لحاظ سے گاڑی بہت اچھی ہے بہت اچھی گاڑی ہے ٹھیک ہے اور انجل روم بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم اس کے انجل روم کی بات کرتے ہیں تو بھائی آپ لوگ انجل روم دیکھ لیں جی کپے وغیرہ سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھیں کپے وغیرہ گاڑی کے بالکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو اس گاڑی کی ٹکلی کی تو ٹکلی یہاں پر لگی ہوئی ہے چیسز نمبر بالکل صاف اترا ہے دونوں کپے آپ گاڑی کے دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں بھائی ساتھ کے موڈل کے لحاظ سے یہ گاڑی کا انجل روم بہت صاف ہے اور اگر ہم اس کے اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں بونر کی تو بونر وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں ٹھیک ہے جی بیٹری وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اس میں ڈرائی لگی ہوئی ہے باقی دوستو جو بھائی پوچھتے ہیں کہ ناظر بھائی آپ گاڑی کی ویڈیو بناتے ہیں اس کی پرائز نہیں بتا دے تو دیکھیں جی یہ گاڑی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ چھ لاکھ تیس ہزار روپے تھی ٹھیک ہے جی اس کے مالک نے کہا تھا مجھے کہ ناظر بھائی میں چھ دس میں دوں گا فائنل اس سے نیچے نہیں دوں گا تو میں نے کہا جی چھ میں ہم آپ سے لیں گے ٹھیک ہے اس سے اوپر نہیں لیں گے اگر آپ کا موڈ ہو تو میں گاڑی چیک کرنے آ جاؤں تو جس بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ناظر بھائی آپ جا کر چیک کریں تو میں نے گاڑی آ کر چیک کی ہے گاڑی کا انجن جو ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور گاڑی کو میں نے چلا کر بھی دیکھا ہے اور بوڈی سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیس ففٹی ففٹی ہے تقیبن جنون بھی ہے اے سی بھی آن ہے گاڑی کا تو آپ نے کومنٹس بوکس میں مجھے بتانا ہے کہ یہ چھ لاکھ روپے میں صحیح ہے یا نہیں تو اپنے بھائی ناظر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ